آج ہم جاننے والے ہیں کہ ہمیں انڈور پلانٹ کی دیکھ بھال کیسے کرنے چاہیے تو پینہ دیری کیوں ہے ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے کوئی بھی سوال ہو تو نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو انڈور پلانٹ میں دو چیزیں کافی مہتپور ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے واشنگ یعنی پانی دینے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے آپ کا خاد یعنی آپ کو خاد کیسے دینی ہے اور تیسے بھی ایک مہتپور بات ہوتی ہے لائٹ کی دوسنی آپ کو پولے میں کتنی دینی چاہیے تو اگر آپ یہ تین چیزیں صحیح سے مینٹین کر لیں گے تو آپ کا جو انڈور پلانٹ ہے کافی ہلی رہے گا کافی اچھے سے گروہ کر سکے گا تو چاہے جو بھی آپ کا انڈور پلانٹ ہو چاہے اگلونیما ہو چاہے منی پلانٹ ہو جو بھی پلانٹ آپ نے لگائے ہوا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے وارٹنگ پر بھی سے دھان دینا ہے بہت ادک مہتر میں پانی آپ کو ان پودے پر نہیں دینا چاہیے جب آپ دیکھیں کہ مٹی میں نمی ختم ہو رہی ہے تب ہی آپ کو پانی دینا ہے جیسے آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا اس میں ابھی آپ کو نمی نجر آ رہی ہوگی تو جب نمی رہتی ہے تو مٹی کا کلر کچھ اس طرح سے رہتا ہے نمی نہیں رہتی ہے تو ہرکا سا سوکھاپن آپ کو نجر آئے گا تو تب ہی آپ کو پانی دینا ہے گرمیوں میں آپ کو چاہیے کہ پان سے سات دن پر پانی دیجئے اور سادی کے ٹائم پر آپ کو چاہیے کہ دس سے پندر دن کے بیچ میں آپ کو پانی دینا ہے یعنی جب آپ دیکھیں مٹی سوک رہی ہے تب ہی آپ کو پانی دینا ہے دوستو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں پر پانی کافی جلدی سوک جاتا ہو یا پھر آپ کا جو گھر کا ماحول ہے وہ کافی کھلا کھلا ہے وہاں پر اچھی سے روزنی بھی آتی ہے اچھے سے ہوا بھی آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کا جو مٹی ہے وہ اچھے سے سوک جائے جلدی سے سوک جائے تو وہاں پر آپ کو اور جلدی ڈال دینا ہے مطلب مٹی میں تھوڑا سا نمی ہونا چاہیے نمی کو سوکنے نہیں دینا ہے لیکن پانی بھرا نہیں ہونا چاہیے تو وارٹنگ پر آپ کو بھی سے دھیان دینا ہے کئی باروں ایسا ہوتا ہے کہ جیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو انڈرول پلانٹ ہوتے ہیں وہ جیادہ پانی کی وجہ سے ہی سوک جاتے ہیں تو یہاں پر دوسرے نمبر پر ہم نے رکھا ہے خاد خاد پر بھی آپ کو بھی سے دھیان دینا ہے جو بھی آپ خادے دیتے ہو چاہے ورمی کمپوش یا پھر کوئی انکھا دیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اپنے انڈرول پلانٹ میں آپ کو بہت ادھک ماتر میں خاد نہیں دینی ہے اور یہاں پر آپ کو گوبر خاد کا استعمال کوشش کریے نہ کریں تو بہتر دہے گا ورمی کمپوش خاد آپ کے انڈرول پلانٹ کے لئے کافی بہتر ہوتی ہے تو مارکٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں نیچے لنک ہے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر پر بنوئی خاد کا بھی استعمال آپ اپنے انڈرول والے پلانٹ پر کر سکتے ہیں باقی کسی انڈرخاد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ گوبر خاد ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو ماترہ کو آپ کو کم کر لینا ہے تو یہاں پر جو ماترہ آپ کو اپنے گملے کیلئے لینی ہے وہ دو سے چار چمچ ہی لینی ہے بہت ادھک ماترہ نہیں لینی ہے مدھیہم سائج کے جو چمچ ہوتے ہیں دو سے چار چمچ پودا چھوٹا ہے تو دو چمچ پودا بڑا ہے تو چار چمچ آپ کو یہ خادے پندرہ بیس دن پر ایک بار دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک خاد آر ہوتی ہے جس کاب اپنے انڈرخ پلانٹ پر استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے اینپک اینپک میں چاہے آپ کو اینپک انیس 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 دنے یا پھر اینپک بیس بیس ملے دونوں کھالیں بہتر ہوتی ہیں ایک س fightingtech SUSPE بس اس میں ایک پسند زیادہ ہوتا ہے بیس والے میں اور انیس والے میں ایک پسند کام ہوتا ہے تو دوستو اس کاب چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں پتیوں کے اوپر ساتھ ہی اس کو اپنے مٹی میں بھی دے سکتے ہیں دونوں طرح سے آسانی سے اس کو یوج کیا جا سکتے ہیں کافی بہتر آپ کو ریجلٹ ملنے والا ہے اس کے لئے کچھ اور باتوں کا آپ کو دھیان دینا ہوتا ہے جیسے تھوڑا بہت روسنی وہاں پہ آنے چاہیے جہاں پہ آپ پودھا لگا رہے ہیں بلکل اندھیرے میں اگر آپ کوئی بھی انڈروز پلانٹ لگائیں گے تو صحیح سے وہ گروہ نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ کٹائی چھٹائی بھی کرتے رہنا ہوتا ہے جو پتے آپ کو سوکھے دیکھیں یا پھر خراب پتیوں کو آپ کو نکالتے رہنا ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو مہینے میں ایک بار کم سے کم فانگی سائٹ کا استعمال کرنا چاہیے دوستو انڈروز پلانٹ میں فانگس کا ٹریک کافی جلدی ہو جاتا ہے زیادہ تر پہلے زیادہ پانی کے عورے سے فانگس کے عورے سے سوک جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان لگنا ہے پتوں کی صاف سفائی بھی آپ کو کرتے رہنا ہے کم سے کم پندہ دن پر ایک بار پتوں کی آپ کو نہلا دینا ہوتا ہے پانی سے یا پھر اسپیر بوتل سے نہلا دیجئے اس کا لنک نیچے ہے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اسپیر بوتل خریدنا چاہتے ہیں تو گمدے کا چونہو آپ کو ایسے کرنا ہے جس میں پانی آسانے سے نکل سکے اب ہم کچھ بیسے ساؤدھانیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو دو باتیں آپ کو وہاں آپ کوئی بھی انڈروڈ پرانٹ لگائے ہوئے ہیں سب سے پہلا زیادہ جادہ خات ویادہ اگر آپ اپنے پودے پہ دیتے ہیں تو آپ کا پودہ ہنڈریٹ پرسند نہیں چلے گا وہاں آپ کا پودہ ایسا رہے گا کہ نا تو وہ بڑھے گا نہ ہی مرے گا نہ سوکھے گا نہ آپ کا حدا رہے گا ایسا آپ کا جو پودہ ہے وہ ہو جاتا ہے تو زیادہ خات آپ کو نہیں دی Rogers لہت صاحب سے پانی بھی نہیں دینا ہے تو اگر آپ یہ ساری بات اپنے پودے موسیقی